فاوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یحد اللہ فلا مزل لہو من یزلل فلاہ دیلا وشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو شہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و شرر laut محدسات وکل محدسة بدات وکل بدات زلالت وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ السماء علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیٰ محمد وعلا آل محمد نقمہ صلی اللہ علیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیمže کحمد مجید اللہم بارک اللہ محمد وآلہ آل محمد کمہ بارکت اللہ ابراہیم وآلہ آل ابراہیم نکا حمد مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکدہ تمل لسانی افقہو کولی رب زدن علما اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر فائف بھی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنات آحادیث کی روشنی میں ان صحیح الاسنات آحادیث کی حقیقت کیا ہے اور واقعہ کربلا بیان کرنے کی آڑ میں مرزا نے صحابہ اکرام رضم اللہ آل مجمعین کے حوالے سے جو تنقیص و تنقید کا معاملہ کیا اللہ رب العزت کی دیوئی توفیق سے ان کے جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے مرزا جی نے سی کے عنوان سے یعنی پورشن سی پمفریڈ کا پورشن سی کے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے ایک مہینہ قبل مستقبل مہنے والے حکومتی بگاڑ سے مطالق غیبی خبریں دے دی تھی اس کے تحت یہ ہم روایات پڑھے تھے جس کا اب تک کا لبے لباب اور آئندہ بھی میں نے پہلے بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھا تھا کہ صرف معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی ان کی مخالفت ان کا بغض ہے نمبر اکتیس کے عنوان کے تحت مرزا جی لکھتے ہیں کہ سننہ ابھی دعوت کی حدیث میں ہے کہ سیدنا خالد تابع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن مادی اقرب اور عمر بن اسود اور بنی اسد کا ایک شخص حضرت معاوی بن نبی صفیان رضی اللہ عنہ کے پاک وفت بند کر گئے بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ملاقات کے دوران حضرت معاوی رضی اللہ عنہ انہوں نے سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں اب مرزا جی بریکٹ قائم کرتے ہیں اور لکھتے ہیں نوٹ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا تھا جس کی تفصیل حدیث نمبر پچاس کے تحت آ رہی ہے میں وہاں انشاءاللہ آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا پھل وقت یہ نقطہ ذہن میں رکھئے گا کہ مرزا جی نے یہ کہا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا تھا تو یہ جو سازش ہے یہ حدیث نمبر پچاس کے تحت مرزا جی بیان کریں گے ایسے یہ نا بھائی تو یہ ذہنوں میں رکھئے گا کہ آیا مرزا جی نے وہاں پر بیان کی یا نہیں کی ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہتے ہیں سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے فوراں پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيْهِ رَاجِعُونَ ایک شخص بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں حضرت مابی رضی اللہ عنہ نے جن کا نام اگلے طریق میں ہے نے سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ سے کہا تم اسے یعنی بریکٹ میں یعنی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو بریکٹ میں نعوذ باللہ مندالی تو سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا میں اسے مصیبت کیوں کر نہ سمجھوں حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا ہوا تھا اور ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ بریکٹ میں حسن رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور حسین رضی اللہ عنہ علی سے ہے حسین علی سے ہے بنو حسد کے ایک شخص نے کہا وہ یعنی حسن رضی اللہ عنہ کے لئے کہ وہ تو ایک انگارہ طرح جسے اللہ تعالی نے بجھا دیا نعوذ باللہ مندالی سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے بریکٹ میں لکھتا ہے یہ باتیں سننے کے بعد غصوے میں آکر ارشاد فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تجھ بریکٹ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو غصہ نہ دلاوں میں بات آگے لیا ان سے پہلے آپ بھائیوں کو توجہ دلا رہا ہوں بنو حسد کے ایک شخص نے یہ جملہ کہا ہے اور آگے مرزا صاحب ترجمہ کرتے ہو لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مقدام نے یہ بات یعنی بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ معاویہ سے کہی کہ میں جب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تجھے غصہ نہ دلاوں یہ بھی سے اس نکتے کو ذہن میں رکھ لیں اور ایسی بات نہ سناؤں جو تجھے ناپسند ہو اے معاویہ اگر میں سچ بیان کروں تو میری تصدیق کر دینا اور اگر جھوڑ بولوں تو میری تردید کر دینا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے چنلچہ سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تُو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوہ پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنوہ تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں پھر سیدنا مقدام رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں تُو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنوہ تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں پھر سیدنہ مقدام رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تُو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درندوں کی کھالوں کے لباس کو پہننے اور ان پر کالین کے طور پر بیٹھنے سے روکا تھا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے کہا پھر سیدنہ مقدام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اے معاویہ یہ سب اب بریکن میں لکھتے ہیں حرام اشیاء استعمال ہوتی ہوئی میں نے تیرے گھر میں دیکھیں یہ سنگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اے مقدام مجھے پتا ہے کہ میں تم سے جیت نہیں سکتا سیدنہ خالد تابع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنہ مقدام رضی اللہ عنہ کے لئے ان کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کر انام و اکرام کا حکم صادر کیا مردہ جی نے ترجعہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت اور مقدام کے ساتھ سیدنہ لکھا ہوا آچھا جی اور سیدنہ مقدام بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارا مال اپنے ساتھیوں میں وہیں بار دیا اور اسدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا اس بات کی خبر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا سیدنہ مقدام بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو واقعہ ایک سخی شخص ہے جنہوں نے دل کھول کر دے دیا اور جو عصدی شخص ہے وہ اپنے مال کو اچھی طرح سے سماننے والا ہے اس کے بعد مردہ جی کہتا ہے مسلم آمد کی حدیث میں ہے کہ سیدونہ خالد بن مادان تابعی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدونہ مقدام بن ماد ایقرب اور عمر بن اسوت حضرت معاویہ بن ابن سفیان رضی اللہ سے ملنا ہے تو حضرت معاویہ نے سیدونہ مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہیں کہ سیدونہ حسن فوت ہو گئے ہیں تو سیدونہ مقدام رضی اللہ نے فوراں پڑا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اس پر حضرت معاویہ نے سیدونہ مقدام سے کہا تم اسے بیکٹ میں یعنی سیدونہ حسن رضی اللہ کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو ناؤزو باللہ مندالک سیدونہ مقدام رضی اللہ نے جوابہ نے رشاد فرما میں اسے مصیبت کیوں کر نہ سمجھوں حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدونہ حسن رضی اللہ کا اپنی گود مبارک میں بٹھا ہوا تھا اور رشاد فرما رہتے ہیں کہ یہ مجھ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر مرزا جی نے آگے دوسری ڈیوائی درشکیس کو ہم پڑھیں گے اچھا اب یہاں پر سب سے پہلے تیک نکتہ بڑا غور طلب ہے دیکھیں چونکہ دو قسم کے لوگ ہیں جو مرزا جی پمفلٹس کو پڑھنے والے مرزا جی کی ویڈیوز کو دیکھنے والے ہیں دو قسم کے لوگ پہلے وہ جو سلیم الفطرت اور اقلے صحیح رکھنے والے لوگ ہیں جو چیزوں پر غور کرتے ہیں باتوں پر غور کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اور دوسری قسم ان خلائی مخلوقوں کی ہے جو مرزا جی کے اندے بیرے لنگڑے لولے مخلدین ہیں وہ تو وہ کولو کے بیلے ہیں کہ مرزا جی ان کو ہاک کر جدر بھی لے جائیں وہ چلے جائیں گے کہ ان کے نصیب میں نہ تو پہکی کرنا ہے نہ غور کرنا نہ پڑھنا سیکھنا سمجھنا ہے تو اللہ سمجھئے گا بات کو نا سب سے پہلا نکتہ غور طلب یہ ہے کہ مقدام مابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سونا درندوں کی کھالیں اور اسی طرح دیگر جو بھی چیزیں انہوں نے بتائیں وہ دیکھ رہے ہیں کب جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد دیکھنا شروع کیا پہلے بھائی جن جب یہ واقعہ سن لیا کہ حسن آکھ کا انگارہ ہیں ناؤزو بللہ تو یہ سننے کے بعد ادھر ادھر دیکھا سمجھے گا پر یا پہلے سے وہ سب دیکھ لیا تھا اگر کہیں پہلے سے مثال ہے کہیں پہلے سے تو پھر روکھے وید کیوں تھے جس جگہ پر آپ اللہ کے نرازگی والا کام دیکھ رہے ہیں وہاں آپ رکھے ہوئے کیوں ہیں مرد آپ کے اٹھ کے چلے جانا ہے چاہیے تھا اسی وقت بائیک آٹ کر دینا چاہیے تھا آپ انتظار کر رہے تھے کہ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اگر کوئی بات کریں گے تو تو ٹھیک ہے ورنہ ان حرام کام ہوئے میں بھی ناؤزو بللہ ان کے ساتھ شامل رہوں گے ایسا نہیں کوئی سلیم الفطرت آدمی کوئی عقل صحیح رکھنا لآدمی یہ بات نہ تو تسلیم کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے چاہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ایسا تھے وہ ایسا بول رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو کہنے والا شخص جس نے جملہ بولا وہ بنو اصد کا وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ حسن تو آکھ کا ایک انگارہ تھے ناؤزو بللہ من ظالے رد اس کا کرنا ہے یہ معاویے کا ایک بات تیسری بات کہ جب معاوی رضی اللہ تعالی نے کہا ان کا انہا للہ و انہا الہ راجع ان سنا تو معاوی رضی اللہ نے کہا کیا خدا نہ خواستہ تم ان کے موت کو ایک مسئبت سمجھتے ہو بھئی میرے سنو توجہ طلب بات ہے کیونکہ مردہ جی اوپر بریکن میں لکھ چکے ہیں کہ ان کو ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا تھا تجھے شہید کی موت ہے وہ کیا ہے جللہ کے راستے مارے جاؤنے مردہ نہ کہو زندہ اپنے رب کے پاس روزیاں پاتے ہیں خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے تو ان کی شہادت تو خوشخبری ہے مصیبت نہیں ہے سمجھیں ایک طرح سے اللہ تعالی نے کہا مومنین کے لئے مومنین کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں تو جب اگر حسن شہید ہوئے اور سننے والا آگے سے کہتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ ان کی موت شہادت کی جو موت ہے جو کہ ایک طرح سے خوشخبری ہے آپ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں اور بھائی میرے پیارے بات تو اپنی جگہ رائٹ ہے نہیں ہے لیکن اب ان ساری باتوں سے کتا ہے نظر ان سب سے کتا ہے نظر مرزا جی کے کلم سے آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں پورشن نمبر ایف پورشن ایف اسی پمفلڈ کا پورشن ایف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بہن اور یزید بن معاویہ کے ملوکیت میں اس کے گورنر عبید الوین زیاد کی ذریعہ مظلومانہ شہادت اسی پمفلڈ کا صفحہ انتیس صفحہ انتیس پر نمبر باسٹھ حدیث نمبر باسٹھ کے زیل میں مرزا جی نے ربایت درج کی ہے سیدنا یعلا بن مرر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جبکہ یہاں صفحہ نمبر پندرہ کی حدیث نمبر اکتیس جس میں بنو حسد کا شخص حسن عدیل انہوں کا آگ کا انگارہ کہہ رہا ہے اس میں مقدام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کر رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے دونوں ہی روایتیں درج کس نے کر رکھی ہیں مرزا جی نے دونوں ہی روایتوں کو صحیح کس نے قرار دیا ہوا ہے مرزا جی نے اب سوالیاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دی صحیح ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کے رہے ہیں مجھ سے حسن ہے حسین کا نام نہیں لے رہے ہیں حسین علی سے ہیں یہ یہ یعلا بن مرہ علی روایت صحیح ہے جس میں اللہ کے رسول کے رہے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے تو اپنی جگہ بات آئی گی اس روایت کے اوپر لیکن فیل وقت یہ بڑا غور طلب نکتہ ہے کہ حسن و حسین دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سی بخاری کتاب المناقب کے اندر فضائل حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہمہ کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دونوں بیٹے جنت کے پھولوں میں سب پھول ہیں دونوں کا انتصاب بیٹے کہہ کر اللہ کے رسول نے اپنی طرف کیا نا اب بھائی میرے بھائی میرے نہیں سمجھے بات کو دونوں نوازوں کو بیٹے کہہ کر دونوں کا انتصاب اپنی طرف کیا نا چھوڑیں اس بات میں کہتا ہوں وہ اہلِ بیعت کا چورن بیچنے والا جہلم کا زاکر مرزا پلمبری اس سے کیوں نے یہ نکتہ سمجھ میں آیا کہ میں اس کو معاویہ دشمنی میں نکل تو کر رہا ہوں مگر اس میں حسین کی فضیلت میں بھی تو کمی آرہی ہے حسین مجھ سے ہے اور حسین اور میں آپ کو بتاؤں یہی وہ نکتہ ہے جہاں آ کر ہر سلیم الفطرت آدمی اس روایت کی تحقیق کی طرف جاتا ہے کہ جب یالہ بن مرہ علی روایت میں الفاظ ہیں کہ حسین بھی مجھ سے ہوں میں اس حسین سے ہوں تو پھر یہ کیا ہے تو مجھے وہ تحقیق کرتا ہے وہ مرزا جی کی طرح اندہ بہرہ لنگڑا لولہ مکلد نہیں بن جاتا بنو میں یا دشمنی میں اچھا سمجھے گا ذرا اس بات کو یہ میرا آکھ میں سننے ابی دعوت ہے جس کے والد مرزا جی نے روایت نکل کی جل نمبر تین ہے صفحہ نمبر دو سو بیاسی ہے امام ابو دعوت نے اس کو بابو فی جلو دن نمر اس کے تحت حدیث نمبر سات سو تیس ہمارے نسکل کے مطابق حدیث نمبر سات سو تیس میں اس روایت کو درج کیا ہے اس سنت کے ساتھ یہ بری اس کی سنت ہے اب سمجھے گا ذرا اس بات کو خالد بن مادان جن کے لئے مرزا جی نے کہا کہ خالد بن مادان تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ خالد بن مادان جو یعنی اس واقعے کو بیان کرنا لیں یہ میرے ہاتھ میں تحذیب تحذیب ہے اس کی یہ جل نمبر دو کا صفحہ نمبر پانچ سو چھتی سے خالد بن مادان کے حالات بیان کرتے ہوئے امام اسماعیلی رحمت اللہ لے کہتا ہے بینہو بین المکدام من مادی یقرب جبیر بن نفیر کہ ان کے اور مقدام بن مادی یقرب کے درمیان میں جبیر بن نفیر راوی ہوتے ہیں جو کہ ابو دعوت والے روایت میں سند میں موجود نہیں ہے جس کا مطلب سند یہی سے منکتا ہے نمبر ایک اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی آپ نے کیا بات کر دی مقدام خالد کی باواسطہ مقدام روایت تو بخاری میں بھی ہے تو ایسے تمام مشہاروں کی جناب کے اندر عرض ہے کہ جس دن سے بخاری کی روایت کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ موسکو پر بھی بات کریں گے کہ امام بخاری اس کو کس نکتہ نظر سے لے کر آئے ہیں سرے دستوں ہم آپ کو یہ ابھی فی الحال بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ خالد بن مادان اور مقدام بن مادی اقرب کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے یہ میرے ہاتھ میں امام ابو عاطم راضی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الالل ہے جو ان سے ان کے بیٹے عبد الرحمن نے روایت کی ہے اس کی جن نمبر ایک ہے صفحہ نمبر تین سو تیس کے اوپر وہ کہتے ہیں عبد الرحمن کہ میں نے سوال کیا اپنے والد سے اس حدیث کو جس کو عبداللہ بن مبارک باواستہ سور بن یزید باواستہ خالد بن مادان باواستہ جبیر بن نفیر باواستہ مقدام بن مادی اقرب بیان کرتے ہیں پھر وہ حدیث انہوں نے ذکر کی تو آگے امام عاطم راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رواہو بکیہ بکیہ بن الولید اس کو بیان کرتا ہے باواستہ بحیر بن سعد باواستہ خالد بن مادان باواستہ مقدام بن مادی اقرب باواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَدُخُلِ بَيْنَهُمَا جُبَیْرَ بِن نُفیر اور وہ ان کے درمیان میں جبیر بن نفیر کا واسطہ ذکر نہیں کرتا کل تو میں نے کہا اَيُّهُمَا صَحِحِ دونوں میں سے کون سا صحیح دونوں میں سے کون سا صحیح کال حدیث و سور بن یزید حیث وزادہ رجولن وہ جس کو سور بن یزید رواہت کر رہا ہے کہ جس میں ایک راوی یعنی جبیر بن نفیر کیا اضافہ ہے تو اس کا مطلب امام عبو عاطم راضی رحمت اللہ نے توجہ دلانا جا رہا ہے امام اسماعیلی علی بات پر کیا ان کی بات صحیح ہے ان دونوں کے درمیان میں یعنی جبیر بن نفیر کا واسطہ ہوتا ہے اچھا جی پھر یہ دیکھیں آپ کہ بکیہ بن البلید جو ہے وہ اس روایت کو سیغہ ان سے بیان کر رہا ہے اور جیسے کہ مردہ جی نے خود کہا کہ اس کے ایک دوسرے طریق کے اندر ماوی رضی اللہ انہوں کا نام آتا ہے اور اس کے لئے مردہ جی نے مسند احمد کے حدیث نمبر سترہ آزار تین سو اکیس کا حوالہ دیا یہ مسند احمد ہے اس کی جل نمبر سات کا صفحہ نمبر ایک سو اکٹیلیس حدیث وہی ہے سترہ دار تین سو اکیس اس سنت کے ساتھ حدسنا حیوات بن شرع حدسنا بکیہ حدسنا بحیر بن سعید ان خالد بن مادان کالا وفد المقدام بن مادی قرب وعمر بن الاسفت الاماویہ یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ پوچھنے پر ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں بنو اسد کا شخص یہاں سے کہاں چلا گیا یہ ہم سوال کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں مرزا جی کو یہ معاف کرتے ہیں کسی اور مجلس کے لئے فیل وقت صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ بکیہ بن الولید کے ابو دعوت والی ربایت سنت معن ان تھی سیغہ ان کے ساتھ تھی مدلس کی سیغہ ان والی ربایت کو بڑے تم ترہ کے ساتھ مرزا جی مسئلہ نمبر ون ففٹی سیوین میں چار مقامات پر ضعیف قرار دے چکے ہیں کہ مدلس رابی جب سیغہ ان سے ربایت بیان کر رہے تو وہ مہدیسین کی نظر میں وہ ربایت اصولیات کے روح سے ضعیف ہوتی ہے سننا توجہ سے بات اب کیا ایسی بات ہی کہ مرزا جی نے حوالہ دیا کس کا جی مصدامت کا وجہ اس کی یہ تھی کہ مرزا جی اپنے تہیں یہ مرزا جی کو ڈکٹیشن کروانے والا وہ یہ توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ بکیے نے اس کو سما کے سیغر کے ساتھ تحدیس کے سیغر کے ساتھ حدث نہ کہہ کر بیان کیا ہے سنے درہ بات کو اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ میرے ہاتھ میں تقریب تحذیب ہے اس کی یہ جل نمبر ایک کا صفحہ نمبر ہے تیہتر بکیہ بن البلید کے حوالے سے حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کسیر تدلیس و آنید دعافہ کہ ضعی فرابیوں سے کسیر تعداد میں یعنی کسیر تعداد میں ضعی فرواد سے یہ تدلیس کیا کرتے تھے اچھا اب سمجھیں ذرا ازباد کو اب ذہن میں خال آتا ہے کہ جب بکیہ نے یعنی تحدیس کی صراحت کر دی تو پھر تدلیس کی بحث تو ختم ہو گئی لیکن سمجھیں ذرا ازباد کو یہاں نہیں ختم ہوئی اس لئے نہیں ختم ہوئی یہ میرے ہاتھ میں کتاب الالل ہے امام ابو حاتم راضی رحمت اللہ علیہ کی اس کی جل نمبر دو کا صفحہ نمبر تین سو سولہ ہے امام عبد الرحمان سوال کرتے ہیں امام ابو زرہ سے وَسُوِلَىٰ أَبُوْزُرَىٰ أَن حَدِيثُ وَرَوَاهُنْ أَبُوْتَقِي كَالَ حَدْدَسَنِ بَكِيَا كَالَ حَدْدَسِنِ عبدالعزیز بن عبی رواد بھائی توجہ کریں بڑے نکتے کی بات کہ وہ روایت جس کو ابو تقی بیان کرتے ہیں تقیہ سے بکیہ بن الولید سے اور بکیہ بن الولید حد دسنی عبدالعزیز بن عبی رواد کہہ کر اس روایت کو بیان کر سیگا ہے تحدیث کے ساتھ ابو توجہ سنیں انا فیان بن عمر کالا کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ روایت ہے اب امام ابو زرہ آگے کہتے ہیں حَازَ حَدِيثُ لَيْسَ لَهُ اَصْل اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے لَمْ يَسْمَا بَكِيَ حَازَ الْحَدِيثُ مِنْ عبدالعزیز تحدیث کے سیغے کے باوجود امام ابو زرہ کیا کہہ رہے ہیں اب ایک توجہ سنیں تحدیث کے سیغے کے باوجود امام ابو زرہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لَمْ يَسْمَا بَكِيَ حَازَ الْحَدِيثِ مِنْ عبدالعزیز کہ عبدالعزیز بن عبی رواد سے یعنی کہ بکیہ بن الولید نے اس حدیث کو نہیں سنا انما ہوا ان اہلِ ہمس یہ اہلِ ہمس کی طرف سے ہوا ہمسی جو رواعات ہیں یہ ان کی اہلِ ہمس کی طرف سے ہوا وہ اہلِ ہمس لا یمیزون حاضر اور جو ہمسی رواعات ہیں وہ بکیہ بن الولید کی مسموع و غیر مسموع روایتوں کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا یعنی کہ اگر بکیہ بن الولید ایک روایت کو میں تدلی سے تصویہ کر رہا ہے وہ اس کی سیغہ تحدید سے بیان کرنا نہ کرنا کوئی حسین ترکھتا اگر اس کو ہنسی راوی بیان کر رہا یہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اچھا اب لطف کی بات یہ دیکھیں آپ کہ جب ہم مسندہ احمد دیکھتے ہیں تمسندہ احمد کی سنت میں اس کو ہوات بن شریعی نے روایت کر رکھا ہے ہوات بن شریعی کے حوالے سے یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے اس کی جل نمبر تین کے صفحہ نمبر دو سو سات ترجمہ نمبر 1581 کے تحت وہ لکھتے ہیں ہوات بن شریعی بن یزید الحضرمی ابو العباس بن ابی حوال الحمسی یعنی ہوات بن شریعی کون ہے اہلِ حمس میں سے اور اس اعتبار سے اگر یعنی وہ سیغہ تحدیس کے ساتھ بھی اس ربیعت کو بیان کرے تو اس ربیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں موجم القبیر امام تبرانی کی اس کی جل نمبر آٹھ کا صفحہ نمبر تین سو انیس حدیث نمبر سولہ آزار دو سو چالیس ہے عبداللہ بن دینار باواستہ ابو ریز مولا معاویہ سے بیان کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خدبہ دیا اور اس خدبے کے دوران میں انہوں نے کہا کہ سات قسم کی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا میں ان کو تم تک پہنچاؤں گا اور میں تمہیں ان چیزوں سے روکوں گا اس میں ایک چیز انہوں نے کیا بیان کی وَجُلُودِ سِبَائِ درندوں کی کھالیں درندوں کی کھالیں صحیح حدیث سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث سنت کے ساتھ یہ بات ثابت تھی کہ انہوں نے تو درندوں کی کھالوں کی حرمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رکھی مگر قربان جائیے اس جہلم ارادہ کے اوپر کہ اس نے اسی کا انتظاب معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف دکھا دے کہ وہ جی ان حرام چیزوں کا استعمال جائے وہ کیا کرتے تھے تناؤزو بللہ منظالی اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مسلم احمد کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن بریدہ تابع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس فرشی نشست پر بٹھایا بریگن میں لکھا کالین پھر کھانا لائیا گیا جو ہم نے تناول کیا پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لائیا گیا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پینے کے بعد بریگن میں لکھتے ہیں کہ وہ مشروب والا برتن میرے والد کو پکڑا دیا تو انہوں نے بریگن میں سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے کہ میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا اور جوانی کے ان دنوں میں میرے لئے دودھ اور اچھے قصہ گو آدمی سے بڑھ کر کوئی چیز لذت آور نہیں ہوتی تھی پھر مرزا جی نے اس کے لئے مسجد حمد کا حوالہ دیا اچھا دیکھیں درہا سمجھیں مسجد حمد کے حدیث نمبر 23,329 کا مرزا جی حوالہ دیتے ہیں میرے ہاتھ میں مسجد حمد ہے اس کی جل نمبر 10 کا صفحہ نمبر 661 حدیث نمبر 23,330 جو مرزا جی نے حوالہ دیا 23,329 اچھا اس میں غور طلب نکتہ ہے کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ میں اور میرے والد سیدنہ برائدہ رضی اللہ عنہ یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے باپ ملنے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں فرشی نشست پر بٹھایا پھر کھانا لائے گیا جو ہم نے کھایا پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لائے گیا جو حضرت معاویہ نے پینے کے بعد وہ میرے والد کو پڑھنا دیا تو انہوں نے فرمایا اب انہوں نے ترجمہ مرزا جی نے بریکٹ دے کے سیدنہ برائدہ نے کہا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تب سے میں نے اس سے کبھی نوش نہیں دیا اب سننے والے کو کیا تأثیر جاتا ہے یہ مشروب کیا ہے یہ مشروب اصل میں شراب ہے یہ مشروب اصل میں کیا ہے سننے والے کو یہی تأثیر جائے گا کہ مشروب اصل میں شراب ہے اور کہنے والے برائدہ ہیں معاویہ نے تو کھا پی لیا ہے معاویہ نے بڑھا دیا برائدہ کی طرح برائدہ نکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس سے حرام کیا میں اس کو استعمال نہیں کرتا میں پھر اپنی بات دوارہ دھو رہا ہوں اچھا اگر ماں بھی شراب پی رہے ہیں تو برہدہ ان کے ساتھ بیٹے کیا کر رہے ہیں بھائی آپ سمجھے جیسے بات کو جس مجلس میں شراب پی جاتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیٹھنے تک کو آرام قرار دیا ہے نا برہدہ رضی اللہ عنہ بمیں اپنے بیٹا ہوا کیوں بیٹھے ہیں وہاں پھر سوال کا ایک جواب ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث سندر الفاظ یہ تھے سمہ اوتین ابتام پھر لائے گیا کھانا فَأَقَلْنَا پس ہم نے کھایا سمہ اوتین ابت شراب سمہ اوتین ابت شراب پھر شراب لائے گئی کیا لائے گئی اچھا سنیں درہ بات شراب کا مطلب کیا ہے مرزا جی علی زبان میں جو ان کے گھر میں استعمال ہوتی ہے اس میں تو شراب کے معنی یہی ہے جو مرزا جی سمجھ رہے ہیں لیکن یہ تھے کہ سورہ بکرہ کے اندر قرآن پاک میں سورہ بکرہ میں آیت نمبر 269 کیا ہے کہ جب عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک صدی کے لئے روح قبض کر لی اور وہ ایک جگہ پر تھے اور ایک صدی بعد جب وہ اٹھے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان سے ایک بات یہ بھی کہی فَنْزُرْ إِلَا تَعَامِكَ وَشْرَابِكَ فَنْزُرْ إِلَا تَعَامِكَ وَشْرَابِكَ اپنے کھانے کی چیز کی طرف دیکھ اور پینے کی چیز کی طرف دیکھ عربی زبان میں شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو اور شراب الخمر کا معنی ہوتے ہیں نشابر پینے کی چیز ہمارے ہاتھ تو شراب کس کو کہہ دیا جاتا ہے شراب کا معنی ہی لیا جاتا ہے وہ خمر علی چیز عربی میں شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں جس کے قرآن میں اللہ نے عزیر علیہ السلام کے پینے کی چیز کو کیا کہا ہے اللہ نے شرابک تیرے پینے کی چیز اسی طریقے سے یہ دیکھے گا کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں یہ میرے آدمے سی بخاری ہے سی بخاری کی جل نمبر چار کا صفحہ نمبر چار سو اکینوے ہے کتاب بدل خلق ہے بابن ازا وقا زباب فی شراب احدیکم فلیغمس ہو اس کے تیز حدیث نمبر تین ہزار تین سو بیس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا وقا زباب فی شراب احدیکم ازا وقا زبابو جب گر جائے مکھی فی شراب احدیکم تم میں سے کسی کی شراب میں اب شراب کا معنی کہا ہے تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں فلیغمس ہو تو وہ اس کو غوتہ دے لے سمہ لینزاؤ پھر اسے نکال پھیکے فئنہ فی احدہ جناہیہی دعن والاخرہ شفان کیونکہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے تو اگر پینے کی چیز کو ضرور سمجھیں عربی میں شراب کہتا ہوں مرزا جی مرزا جی نے اپنے علو کا تاثر دیا وہ شراب سے مراد کہ خدا نہ خاصتا وہ کوئی جنب وہ نشاور کوئی چیز تھی اچھا پھر دیکھیں سمجھیں ضرورت بات کو اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے سمجھیں اوٹین ابی طعام پھر کھانے کا سمان آیا فاکل نہ پس ہم نے کھایا سمجھیں اوٹین ابی شراب پھر پینے کا سمان آیا پینے کی چیزیں ہیں دیکھیں فشربہ معاویہ پس معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیا سمنا بلا بھی ہے اور میرے والد کی طرف بڑھا دیا سمنا کالا پھر کہا دیکھو ہے آراب کتنی ایاری کے ساتھ مرزا جی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہی کہہ ہوئے جملے کو پلٹا دیا کس کی طرف برادہ رضی اللہ عنہ کہ یہ وہ کہہ رہا ہے بات بالکل بدل گئی حالانکہ لفاظ تھے فشربہ معاویہ سمنا بلا بھی ہے سمنا کالا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس مشروب کو پیا وہ جو پینے کی چیزیں تھے اس کو پیا پھر میرے والد کی طرف بڑھایا پھر اس کے بعد سمنا کالا پھر انہوں نے کہا ما شربتہو منزو حرمہو میں نے شراب کو کبھی نہیں پیا منزو حرمہو جب سے اللہ کے رسول نے اس کو آرام کیا ہے میں نے اس کو کبھی نہیں پیا کنتو اجمل شباب قریشن کے نوجوانوں میں بہترین خوبصورت جوان تھا وَأَجْوَدَا صَغْرَن بہترین داتو والا وَمَا شَيُّنْ كُنْتَ عَجِدُ لَهُ لَزَّتًا اس وقت بھی کوئی چیز مجھے اتنی لذیذ محسوس نہیں ہوتی تھی کہ جتنی آج محسوس ہوتی ہو کہ کس میں سے غیر اللہ بن دودھ کے علاوہ او انسان حسن الحدیث یو حدیثونی یا وہ آدمی جو مجھے کوئی اچھی بات سکھا ہے تو کیا پی رہے تھے وہ دودھ وہ کیا پی رہے تھے اور مردہ جی نے اسے کیا بنا دیا سمجھے اور درہ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے کہ قطع نظر اس کے مذہ کے بعد روایت ثابت نہیں ہے ایک تو ترجمہ میں ڈنڈی ماری ہے پھر قطع نظر ترجمہ میں ڈنڈی ماننے کا یہ روایت بھی ضعیف ہے یہ میرے حدیث اچھا اس کو اس سنت کے ساتھ بیان کیا گیا حدثنا زید بن الحباب حدثنا حسین بن واقت حدثنا عبداللہ بن مرہدہ کالا دخل تو آنا وہ آبی ہے یہ پوری اس کی سنت ہے یہ میرے حات میں کتاب زوافہ امام مکہلی کی اس کی جل نمبر دو کے صفحہ نمبر چھ سو تیس کو پر عبداللہ بن مرہدہ بن حسیب الاسلامی کے آلات لکھتے ہوئے کہتے ہیں عبداللہ بن مرہدہ اللہ ذی روا انہو حسین بن واقت ما انکرا ہا کہ عبداللہ بن مرہدہ جس سے حسین بن واقت روایت کرتا ہے انتہا درجے کی منکر روایت انتہا درجے کی منکر روایت اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ میرے حات میں تہذیب تہذیب ہے اس کی یہ جل نمبر چار کا صفحہ نمبر دو سو پہتالیس کو پر عمام ابراہیم حربی رحمتاللہ کہتے ہیں عبداللہ عطمہ من سلمان عبداللہ بن مرہدہ اپنے بھائی سلمان سے زیادہ اوپر ہے وَلَمْ يَسْمَعَ مِنْ عَبِيُهُمَا وَفِی مَرَوَىٰ عَبْدِ اللَّهَ نَبِيِهِ اَحَدِيثُ وَمُنْكِرَا اور یہ جو اپنے والد کے والے سے روایت بیان کرتا ہے انہوں نے اپنے والد سے نہیں سنا کسرت سے وہ احادیث مناخیر ہیں یعنی وہ منکر روایت اور مزید کے بعد یہ ان کے والد کے والے سے روایت اور اگر اس کے بعد بھی کسی سمجھدار کو بات نہیں سمجھ ماری ہے تو اور اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن عبی شہبہ ہے اس کی جل نمبر دس کا صفحہ نمبر تین سو چوان ہے کتاب العمراء ہے حدیث نمبر اکتیس ہزار اٹھتر ہے وہی روایت ہے جو زید بن حباب باواستہ حسین بن واقت باواستہ عبداللہ بن بریدہ بیان کرتے ہیں دخل تو انا وعبی علی ماویہ میں اور میرے والد ماویہ رضی اللہ انہیں کے پاس گئے فعجل صحبی علی السریر تو انہوں نے چار پائی کے اوپر میرے والد کو بٹھا دیا وہ اوتیا بھی تام فا آتمنا کھانا لائے گیا ہم نے اس میں سے کھایا وہ اوتیا بھی شراب فا شربا پینے کی چیز لائے گئے ہم نے پی لیا فقالا ماویہ تو کہا ماویہ نے میں جب سے جوان تھا جب سے لے کر آج کے دن تک دودھ سے زیادہ مجھے کوئی بھی چیز مرغوب اور لذیذ محسوس ہوئی یعنی وہ کیا پی رہے ہیں فَإِنِّ آخِذُهُ كَمَا كُنْتَ آخِذُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ پہلے بھی میں یہی پیا کرتا تھا آج بھی یہی پی رہا ہوں تو مرزا جی نے سب لوگوں کو اپنے خاندان جیسا ٹرناری سمجھ رکھا ہے بات ایسے نہیں ہے صحابہ اکرام رضبان اللہ حل مجمعین کا معاملہ اس طرح کا نہیں تھا وہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جن زن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام قرار دیا ہم نے کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اگر بالفرض ایسا ہوتا تو یقین کریں سب سے پہلے ان کا بائیکارڈ کرنے والے جہلم کی غار میں چھپے ہوئے مرزا جی نہیں ہوتے سب سے پہلے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ انہیں جھاڑتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کا بائیکارڈ کرتے ہیں اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما لئینا لئے البلار اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے